اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نکلا ہوا ہوں گلیات کی طرف اس ٹائم سفر کر رہا ہوں نتیہ گلی روڈ پہ نتیہ گلی کی طرف جب سفر کیا تھا اور واپس بھور بان آیا ہے تو جہاں پہ ہم نے کھایا ہے لوکل فوڈ ایک ریسٹورنٹ سے لے کے آپ کو بیسکلی ان کی آج اس ویڈیو میں ریسپی دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا کیا ٹورس سکیم ہو سکتا ہے اور آپ اس سب سے کیسے بچ سکتے ہیں فیلحال آپ انجوائے کریں اس سینک روڈ کی ڈرائیو آج صبح ہلکی سی بارش ہوئی تھی اور بارش کے بعد مری اور گلیات کی سینری اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اب خود دیکھیں جب آپ چھانگلا گلی سے آگے تھوڑا سا نکلتے ہیں تو چھانگلا گلی اور دھونگا گلی کے درمیان سڑک پہ جگہ جگہ آپ کو بندر بیٹھے نظر آتے ہیں ٹورسٹ یہاں پہ رکھتے ہیں ان کو کھانے کے لیے چھلی فروٹ یا باقی چیزیں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ پکچرز بنا کے انجوائے کرتے ہیں ہم بھی وہاں پہ رکھیں ان کو چھلیاں کھلائیں اور پکچرز بنائیں یہاں پہ جگہ جگہ شوپس بنائیں ہوئیں ہیں سپیشلک موکی پوائنٹس پہ اور وہاں سے آپ بندروں کو پیٹ کرنے کے لیے چھلی یا کیلے خرید سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندر کیسے ہیں گاڑی کے اوپر چڑے ہیں انہیں تھانا لینے کے لیے جب جنب پہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ہاکے رکھیں تو پورچش کرے کے گاڑی کے ششے بند کر لیں تو بہت اس کے بندر آپ کی جاڑی کے اندر بھی انٹر رہا سکتے ہیں تکریباً اثر کے ٹائم ہم نے بھوربن کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا ہے کافی بھونک لگی ہوئی تھی تو KPK گورنمنٹ نے ایک پکنک سپورٹ بنائیا وہاں پہ رک گئے اور وہاں پہ اپنے لیے کھانا آرڈ کیا ہے یہ کافی اچھی فسیلیٹی ہے یہاں پہ واشروم سے چھوڑا سی مسجد بنائی ہوئی ہے کھانے پینے کی ہر چیز مین جاتی ہے اور ان شاپس کے پیچھے پہاڑی کے اوپر بینچ وغیرہ لگائے ہوئے بارگیو پوائنٹ بنایا ہوئے بہت زبردست لوکیشن ہے یہاں کی جب آپ نے یہاں پہ کھانا کھانا ہو تو کوشش کریں کہ کھانے کے لیے آپ نیچے آجائیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ لوکل سے ملتایا ہے کہ جب آپ اوپر پیچھے یہ جو پکنک سپورٹ آپ پہ نظر آرہا ہے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں تو بندر آجاتے ہیں اور بندر پہ اکثر آپ کو کھان کرنا ہوگا کر رہتے ہیں یہ سپورٹ اگزیکٹلی جہاں پہ نکھیا گلی روڈ پہ ایوبیا کی طرف سڑک مڑکی ہے وہاں پہ لوکیٹیڈ ہے تو ہم نے کھان آرڈر کیا اس کھانے کا کیا بل بنا ہے اور کیا سکیم وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو اینڈ پہ بتاتے ہیں یہ جو مرگ آپ کو نظر آرہے ہیں ان میں سے ہم نے سلیکٹ کیے دو مرگ آپ نے سامنے زبا کروایا ہے ایک کی بنوائی چکن کڑاہی اور دوسرے کا بنوائی چل گا ہے آئیں ان کے پوری ریسپی دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے تیار کیا انہوں نے سب سے پہلے چکن کو پریشر ککر میں ڈال دیا ہے کیونکہ پہاڑی علاقے میں آپ چیزیں ویسے نارملی بکائیں تو وہ گلتی نہیں ہے ان کو پریشر ککر میں گلانا بہت ضروری ہوتا ہے ٹماتر پیاز اور دوسرے مسالوں کے ساتھ ہچی طرح گلانے کے بعد چکن کو ٹرانسفر کر لیا ایک کڑاہی میں مزید پکانے کے لیے چائے کے شکین حضرات دیکھ لیں کہ بازار میں جو بہت مزے کی چائے ملتی ہے وہ کیسے بنتی ہے کڑاہی میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب بھاری ہے مسالہ جات کی جس میں نمک گرم مسالہ اور مرچیں شامل ہیں دوسرا چکن بھی سٹیم ہو کے تیار ہو چکا ہے اب اگلے سٹیپ کے لیے سٹیم کے بعد اس چکن کو اب اچھی طرح دونوں سائٹ سے ڈیپ فرائی کیا جائے گا سٹیم نے آپ میں موسیقا چکن کڑاہی تقریباً تیار ہے مزید تیل ڈال کے اس کو بھون لیا جائے گا جب تک تیل باقی مسالے سے الگ نہیں ہو جاتا ہے اچھی طرح ڈیپ فرائی کرنے کے بعد چکن کو اب دوبارہ پریشر ککر میں تھوڑی دیر کے لیے سٹیم کیا جائے گا گزرگ低 پہلیگ گروہ گر�� گروہ گوہ گروہ 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 موسیقی چکن کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ مزید سٹیم کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہوگا جی جناب اب ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا ہے چکن زبا کروانے کے بعد تقریباً ایک کھنٹہ لگا کھانا تیار کروانے میں کھانا سرف کیا گیا ہے طوے کی روٹی اور سیلٹ کے ساتھ چکن کافی اچھی طرح گلائیت ہے کڑاہی کو میں مارکس دوں گا 7 out of 10 لیکن اس کے مقابلے میں جو چرگت ہو مجھے زیادہ اچھا لگا نیکس ٹائم کبھی گھومنے آپ یہاں پہ آئیں تو ضرور پرائی کیجئے گا ٹیسک بھی اچھا تھا اور لوکیشن بھی بہت اچھی تھی بل ان کا بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ نے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی آپ ریٹ فکس کریں کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا لیکن یہ یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اس ریٹ کی بات نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ ریٹ کی بات ہوئی تھی تو یہ آپ کو بحث کرنا پڑ سکتی ہے ان کے ساتھ راستے میں سنسیٹ کا بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا آپ بھی انجوائے کریں ہاں ایک بات ہو یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بل بلکل اینڈ پہ پے کریں درمیان میں کسی سیگمنٹ کی پارشل پیمنٹ نہیں کرنی ادروائز وہ بندہ غیب ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا کہ میں نے تو پیمنٹ لی ہی نہیں ہے آپ سے اور آپ کو دوبارہ ڈبل پیمنٹ کرنا پڑ جائے گی دوسری احتیاط یہ کیجئے گا پہلی احتیاط تھی کہ ان کے ساتھ جو ریٹ فکس ہو اس کی ویڈیو بنا لیں تاکہ آپ کے اس پروف رہے گے کس ریٹ کی بات ہوئی ہے موسیقی